مصطفیٰ جان رحمت بیدا خوصلہ شمع بزر مہمی دایت بیدا خوصلہ کیا گھومد خزرہ کی نسبت کی ورہ سے سبز رنگ کا امامہ باننا افضل ہے جبکہ بعض لوگ تو سبز گھاز پر بھی احترام نہیں چلتے جی وہ باپا جانی نہیں نہ چلتے سبز گھاز کے اوپر وہ کہتا ہے انہیں بے عدبی ہو جائے گی تو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ سبز گھاز اللہ نے ہوگائی ہے نا شیطان نے تو نہیں ہوگائی اور اس طرح اگر آپ احترام کے رویے رکھیں گے تو کعبہ شریف کا غلاف کیا ہے کالا اور آپ کی جوتیوں کا تلوہ آپ جس سڑک کے اوپر گاڑی دوڑا رہے ہوتے ہیں وہ سر وہ سفیدی بنا دے تو گاڑیوں کے ٹائر آپ کی جرابیں تو سر آپ کیا کریں گے زندگی تو نہیں گزار سکتے یہ ان کے خود ساختہ رویے ہیں ننگے پاؤں پھرنا مدینہ شریف کے اندر اسے محبت کا نام دینا یہ اگر محبت ہوتی تو مولا ابو بکر مولا عمر مولا عثمان مولا علی رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین وہ تو زیادہ حق دار تھے یہ عدب کرنے کے بخاری میں موجود ہے کہ نبی الاسلام نے جوتیوں سمیت نماز پڑھی اگر کالین نہ ہو اور زمین ہو اس کے پر اور صحابہ اکرام نے بھی جوتیوں سمیت پڑھی اب ادود میں موجود ہے اور ایک دفعہ آپ نے جوتیوں اتار دی تو صحابہ نے بھی اتار دی تو صحابہ اکرام تو جوتیوں سمیت ہی مدینہ شریف میں پھڑتے تھے تو ان کو عشق نہیں تھا یہ یعنی خود ساختہ رویے انہوں نے ایڈاپٹ کر لی ہے کنکر چپ جاتا ہے کانٹے چپ جاتے ہیں گرم زمین ہوتی ہے محبت یہ کہ آپ فالو کریں اس طریقے سے یعنی وہ گریم پکڑی کی نسبت گمہ دے خزرہ سے تو رکھنا بیوقوفی ہے اس لیے کہ گمہ دے خزرہ نہ تو نبیل اسلام نے بنوایا نہ صحابہ نے نہ تابعین نے خود امام عزہ بریلوی صاحب نے فتاوہ رضویہ میں لکھا ہے کہ گمہ دے خزرہ نبیل اسلام کی وفات کے ساڑھے چھے سو سال بعد رکھا گیا سکس سکسٹی ایٹھ ہجری میں آج چل دیئے فورٹین فورٹی ہجری اور عام عزہ بریلوی صاحب فوت ہوئے ہیں تھرٹین فورٹی ہجری میں یہ سفر کے مہینے کی پچیس تاریخ آنے والی ہے نا تو سومہ ارس منائے جائے گا عام عزہ بریلوی صاحب کا تیرہ سو چالیس ہجری نائنٹین ٹونٹی ون میں فوت ہوئے انہوں نے بھی مانا ہے کہ ساڑھے چھے سال تک گمبند نہیں رکھا گیا ٹیکنالوجی موجود تھی آل امیہ کے دور میں عبد الملک بن مروان کے دور میں جب ہزاروں نہیں تو سیکنڈوں صحابہ تو موجود تھے دوم آف دا راک رکھا گیا جہاں سے نبی علیہ السلام گئے تھے میراج کے اوپر وہ یوروشیلم میں جو گولڈن ڈوم ہے دوم آف دا راک قبط سخرا جسے کہا جاتا ہے اتنا بہترین گمت ہے تو وہ پکڑ کے نبی علیہ السلام کی قبر پہ نہیں رکھ سکتے تھے ان کو پتا تھا صحیح مسلم میں حدیث ہے میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارتیں بنانے سے قبروں کو پکا کرنے سے اور قبروں پر بیٹھنے سے ڈیکٹ بیٹھنا بھی حرام ہے اور مجاور کے طور پر بھی اور آپ کو حرام کن بابتہ ہوں آمزہ بریلوی صاحب کی قبر آج بھی کچھی ہے اور ایک بالشت ہے انہوں نے وسیعت کی تھی کہ میری قبر جو ہے وہ ایک بالشت سے اوپر نہیں کرنی کیونکہ نبی علیہ السلام اس سے اوپر قبر کو پسند نہیں فرماتے تھے خود نبی علیہ السلام کی قبر صحیح بخاری میں آتا ہے تھرٹین نائنٹی نمبر اثر ہے سفیان تمار کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام ابو بکر عمر کی قبریں دیکھیں وہ ایک بالشت سے زیادہ اونچی نہیں اوٹ کی کوہان جتنی وہ ایک بالشتی یعنی نو انچ منتی ہے ایک فڈ سے بھی کام آمزہ بریلوی صاحب کی قبر بھی آپ مزار کی تصویر دیکھ لیں نیٹ کے اوپر پڑی ہوئی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں چھوٹی ہے تو یہ یعنی نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں گھومت رکھا ہی نہیں گیا تو وہ کر سکتی ہے ریڈ کرتے تو کر سکتی ہے بلکہ پہلے وائٹ کلر رہا ہے کافی عرصہ یہ تو آلماس آج سے دو ڈھائیسو سال پہلے سلطنت عثمانیہ والوں نے اس کا گرین کلر کیا تھا یعنی یہ خوبصورت ہے پسندیدہ کلر ہے ٹھیک ہے میرے خیال میں بھی یعنی وہ گرین کلر جو ہے نو وہ سب سے پسندید ہے باقی تو ہم یعنی گمت تو یہ لکڑی کا یہ حجرِ عائشہ کے اوپر رکھا گیا ہے یہ تو الادہ سے بنا کے رکھا گیا آپ علیہ السلام نے نہ یہ مزار بنوایا نہ انہی باد کے لوگوں نے وہ تو آلڑی ہجرِ عائشہ کی چھت موجود تھی اس کے اوپر لاکے لکڑی کا گمبت یہ رکھا گیا اس کے ساتھ نسبت والا معاملہ نہیں ہے نبی علیہ السلام کو میں نے بتایا کہ ابو دعود میں ترمزی میں نسائی میں حدیث ہے مشکات میں بھی کتاب اللباس میں کہ نبی علیہ السلام گرین کلر کیا آپ نے تحمد اور اوپر چادر لی آپ کا پسندیدہ کلر ہے اور قرآن حکیم کی سورہ دہر کی آیت نمبر تھرٹی ون میں نے تلاوت کی کہ جنیدیوں کا لباس سبز ہے تو اس کی وجہ سے ہونا چاہیے گمبت خزرہ سے اگر کوئی نسبت کرتا ہے ہم فتوہ نہیں لگاتے لیکن یہ بھی جاد رکھیں یہ گمبت خزرہ کی نسبت عباد کی بنائی گئی ہے یہ نبی علیہ السلام کی تو بنائی ہوئی نہیں ہے باقی گمبت خزرہ پر میرا کلپ سات آٹھ لاکھ لوگوں نے دیکھا ہے سعودی مفتی کا گمبت خزرہ پر فتوہ ہے تو میں نے اس میں سارے حقائق کھول کے بڑے تلق بھی سامنے رکھے ہیں جو میں آج بیان نہیں کرتا چاہتا ہوں بودہ ہم جس کی ہر بات وئی خودا بودہ ہم جس کی ہر بات وئی خودا چشمعی علم و حکمت پیدا کو سلام